بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بائی کا واقعہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اپنے بائی زید بن خطاب رضی اللہ عنہ سے شریعت محبت تھی زید نے عمر رضی اللہ عنہ سے پہلے اسلام قبول کیا تھا اور دورے صدیقی میں مار گئی امامہ میں شہید ہوئے عمر رضی اللہ عنہ کو جب شہادت کی عبر پہنچی تو بے صافتہ فرمایا اللہ میرے بائی پر رحم فرمایا دونوں سعادتوں میں مجھ سے آگے نکل گئے اسلام قبول کرنے میں بھی اور جامع شہادت نوش کرنے میں بھی ایک موقع پر متمم بن نویرہ رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے اگر مجھے شیر کہنے میں محارت ہوتی تو میں اپنے بائی کا اسی طرح مرسیہ کہتا جیسے تم نے اپنے بائی کا کہا ہے متمم رضی اللہ عنہ کے بائی مالک بن نویرہ کو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے غلط فہمی کی بنا پر قتل کر دیا تھا جس پر متمم نے اپنا معروف اور درد انگیز مرسیہ قصیدت العینیہ میں کہا ہے جسے ام المراسی بھی کہا جاتا ہے متمم رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کی فائش سنی تو جواب دیا اگر میرا بائی اس راستے میں جان دیتا جس میں آپ کے بائی نے جان دی ہے تو میں کبھی غمگین نہ ہوتا عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے آہ بھلا اس سے بہتر تازیت بھی کوئی ہو سکتی ہے عوضہ اہود کے موقع پر عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک ذرہ تھی آپ نے زید رضی اللہ عنہ کو ذرہ کے بغیر دیکھا تو بائی کی محبت غالب آگئی اور ذرہ زید رضی اللہ عنہ کو دینا چاہیی زید رضی اللہ عنہ کہنے لگے بائی جس شہادت کی دمنہ آپ کو ہے مجھے بھی ہے پھر دونوں نے ہی وہ ذرہ چھوڑ دی اور میدان میں نکل گئے زید رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد عمر فرمایا کرتے تھے جب بھی بعد سبا چلتی ہے مجھے زید کی خوشبو آتی ہے اللہ حافظ